تو نمشکار دوستوں آپ کو میرے سیل میں بہت زیادہ فائدہ ملے گا تو اس ویڈیو کو آخری تک آپ پورے دیکھے گا دوستوں میں آپ کو جو بتانے والا ہوں آج اس ویڈیو میں آپ کی زندگی پوری طریقے سے بدل جائے گی اور آپ کے جیون میں اتنا بدلاؤائے گا کہ آپ کا جیون پوری طریقے سے سوست ہو جائے گا آپ اور آپ کا پریبار ہمیشہ نیروگی رہیں گے جو چیز میں آپ کو آج بتانے والا ہوں آپ نے سوچ ہی نہیں ہوگی بچپن سے آپ اس جس کو سنتے تو آ رہے ہوں گی مگر آج تک اتنا گور نہیں کیا ہوگا میں بات کر رہا ہوں ہماری باڈی کی ہماری باڈی جو ہے وہ پانچ تطوے سے مل کر بنی ہے یہ بات ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ ہماری باڈی پانچ تطوے سے مل کر بنی ہے اس میں سب سے مین تطوے ہے پانی ہماری باڈی جو ہے وہ ستر پرسنٹ سے بنی ہوئی ہے ہماری باڈی جو ہے وہ ستر پرسنٹ پانی سے بنی ہوئی ہے کیا آپ اس کا مطلب سمجھ سکتے ہیں آپ کو ایسی چیزیں کھانی ہے جس میں زیادہ سے زیادہ پانی ہو آپ کو ایسی چیزیں کنزیوم کرنی ہے جس میں پانی ہی پانی ہو کیونکہ آپ کی باڈی پانی ہی صحیح تو بنی ہے 70% پانی سے بنی ہے اس کا مطلب یہ ہے آپ کی باڈی کا سب سے زیادہ پانی کے ضرورت ہے لیکن آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ آج کل ہم اپنے باڈی کے لیے کیا کرتے ہیں ہم پروپر طریقے سے پانی نہیں دے پاتے ہیں اور ساتھ اے ساتھ آپ لوگ فریس کا تھنڈا پانی زیادہ سیادہ یوز کرتے ہیں آج کل ٹائم میں ہم لوگ آیت کے سمجھ میں پیکڈ بوٹلز کا پانی پی رہے ہیں ہم لوگ ایسے پیور فیر کا پانی پی رہے ہیں جو صرف اور صرف ہمارے باڈی کے لیے زہر ہے ہم لوگ پانی کے نام پر پیکڈ جوز پی رہے ہیں یہ جو پانی ہے جس سے ہمارا شریر چلتا ہے جو کی باڈی کا ستر پرسنٹ ہے اس باڈی کے طرف ہمارا دھیانی ہی نہیں ہے آپ دیکھیں گے ہمارا دماغ پچھتر پرسنٹ پانی سے بنا ہوا ہے ہمارا جو دل ہے وہ ستر پرسنٹ پانی سے بنا ہوا ہے جو ہمارے لنگس ہیں جو کی پانی سے بنے ہوئے وہ ایٹی تھری پرسنٹ پانی سے بنے ہوئے ہیں جو ہماری باڈی کے ہڈیاں ہیں جو دیکھنے میں بہت ہار دیکھتی ہیں وہ بھی تھرٹی ون پرسنٹ پانی ہے تو ہمیں سب سے زیادہ دھیان رکھنا ہوگا پانی کا پرانے زمانے میں پانی کا بہت زیادہ دھیان رکھا جاتا تھا دھرموں میں تو پانی کے لیے بہت ساری باتیں بتائی گئی ہیں لیکن ہم لوگ جو ہیں وہ دھرم کو اندویسواس ماننے لگ گئے ہیں میں بتاتا ہوں کیسے پرانے زمانے میں ندی میں تامے کا سکہ فیقا جاتا تھا پرانے زمانے میں یہ مانیتہ تھی ندی میں پھیک کر اگر کوئی وش مانگی جائے تو وہ پوری ہو جاتی ہے آپ نے بھی اکثر کیا ہوگا ندی میں آپ نے ایک سکہ فیقا ہوگا اور آپ نے بھگوان سے وش مانگی ہوگی آپ اس چیز کو دھیان سے سمجھئے پرانے زمانے میں جب اس پرتھا کو چلایا گیا تھا اس سمع میں سکے تامے کے ہوتے تھے تامے کے سکے کو اگر ہم ندی میں ڈالتے ہیں تو وہ دھیرے دھیرے ندی کو ساف کرتا تھا ندیوں کی صفائے ہو جائے کیونکہ ہم لوگ پرانے زمانے میں ندیوں کا پانی ہی پیتے تھے اس کا مطلب ہے تامہ ندی کو پانی ساف کرنے میں کام کرتا ہے لیکن آج کے سمع میں ہمارے گھروں میں جو وائٹر پریفیار ہے وہ پانی کو ساف کرنے کا کام کرتا ہے جو کی پوری طریقے سے پانی کو زہر بنا دیتا ہے آپ نے دیکھا ہو جب آپ بھگوان کے مندر جاتے ہیں چرنمرت دیا جاتا ہے وہ بھی دوستو تامے کے برطن میں ہوتا ہے کیونکہ تامے کے برطن میں دیا ہوا پانی شد ہو جاتا ہے اس لئے تامے کا ہمارے جیون میں بہت زیادہ محتو ہے پورانے زمانے میں تامے کے ہی گلاس ہوتے تھے لیکن آج کے سمع میں ہمارے گھروں میں سٹیل کے نان سٹک اور لوہے کے برطن پائے جاتے ہیں دوستو آج اس ویڈیو میں آپ کو میں پانی کے بارے میں بہت ہی محتوپن جان کر ہی دینے والا ہوں پانی کیسے پیئے کب پیئے کونسا پانی پیئے اور کتنا پانی پیئے تاکہ ہمارے شریع میں دھیرو فائدے ہوں جن بیماریوں سے آج آپ گجر رہے ہیں وہ آپ کی غلط پانی پینے کا ہی نتیجہ ہے اگر آپ کی گھٹنوں میں درد ہے تو اس کا مطلب ہے آپ غلط دھنگ سے پانی پی رہے ہیں اگر پانی ہی صحیح نہیں ہوگا تو ہماری باڈی ستر پرسند پانی سے ہی بنی ہوئی ہے تو چلی جانتے ہیں کچھ پانی کے بارے میں انپورٹنٹ جان کریاں دوستو ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے لائک کرنے کے کوئی پیسے نہیں ملتے پس ہمارا انسپیریشنل اور موٹیویشنل اپ ہو جاتا ہے ساتھ ساتھ میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے باجم بنیوی گھنٹی کو دبا دیجئے اور کے اپشنل پریس کر دیجئے دوستو سب سے پہلے آپ کو دھیان دینا ہے دھنڈا پانی بلکل نہیں پینا ہے کیونکہ دھنڈا پانی ہماری باڈی کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے اگر آپ لو بی پی کے شکار ہیں آپ کی شکری میں کھون کی بہت زیادہ کمی ہوگی اور وہ کمی کیوں آئی کیونکہ آپ نے دھنڈا پانی کا یوز کیا ہے دھنڈا پانی پینے سے ہمارا دیجئیشن خراب ہوتا ہے دھنڈا پانی پینے سے ہماری آتے سکڑ جاتی ہے کونسٹیپیشن کی پرابلم ہوتی ہے برین پاور کم ہوتی ہے میموری لوس ہو جاتا ہے ہمارے دل کی کام کرنے کی شمطہ پوری طرقے سے کم ہو جاتی ہے ہمارا کھون خراب ہو جاتا ہے ہمارے بال جھنے لگتے ہیں دوستو یہ صرف تھنڈا پانی پینے ایک کارن ہے تو دوستو آپ لوگ سوچ لیں گے کونسا پانی پینے چاہیے یا تو آپ نورمل پانی پینے اور اس سے بھی اچھا ہے اگر آپ گنگونا پانی کا سیون کرتے ہیں یعنی کہ گرم پانی پینے اگر آپ صبح خالی پیٹ گنگونا پانی پینے تو اس سے آپ کو ادھبت فائدے ہوں گے صبح اٹھتے ہی آپ کو گنگونا پانی کے دو سے تین گلاس کا پانی پینہ ہوگا اگر آپ اس عادت کو اپناتے ہیں اگر آپ اپنے پورے پریوار کو اس عادت کو اپناتے ہیں تو آپ کا پورا پریوار سوطھ رہنہ شروع ہو جائے گا کون کونسی بیماریاں صرف اس عادت سے آپ کی دو رہنے والی ہے آج میں آپ کو وہ بتانے والا ہوں اگر آپ صبح اٹھ کر گرم پانی کے دو سے تین گلاس کا گرن کرتے ہیں تو اس سے آپ کو کون کونسی فائدے ہونے والے ہیں سب سے پہلی بات ہے ایسیڈیٹی کی پرابلم آج کے سامنے میں ایسیڈیٹی کی پرابلم بہت زیادہ بڑھ چکی ہے دوستو ایسیڈیٹی کو آپ پت کی پرابلم ہی بول سکتے ہیں یعنی کی پت دوش پت دوش میں بھی ایسیڈیٹی بڑھتی ہے ایسیڈیٹی بڑھنے کا مطلب ہے آپ کے خون میں ایسیڈ بڑھنا یا ایسیڈیٹی بڑھنا ویسے ہماری باڈی کا نیچر الکلائن ہے ہمارا خون بھی الکلائن نیچر کا ہے لیکن ہم لوگ جتنے بھی ملچ مسالے زیادہ کھاتے ہیں جتنی چائے زیادہ پیتے ہیں اتنا ہی ہمارا خون ایسیڈیٹی ہو جاتا ہے اس ایسیڈیٹی کی وجہ سے ہمارے جوڑوں میں بھی دردرتا ہے اس ایسیڈیٹی ہونے کی وجہ سے آپ کے پیمپل بھی نکلتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ انٹرکنیکٹیڈ ہوتی ہیں ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ پیمپلز کے لیے الگ دوائی دے گا ایسیڈیٹی کے لیے آپ کو اینو یا پھر اور کچھ دوائی دے گا مگر ان سبھی چیزوں کا کارن ایک ہی ہے آپ کو صبح اٹھ کے گنگولی پانی کا سیون کرنا ہوگا دو سے تین گلاس پھین ہوں گے ایسا کرنے سے آپ کی باڈی سے اور ٹاکسنز پوری طریقے سے باہر ہو جائے گی ابھی کیسے ایسیڈیٹی باہر نکلے گی جب آپ زیادہ پانی پینگے تو یہ پانی آپ یہ کھن میں سما جائے گا اس کے بعد یہ کیڈنی کے ذریعے ہماری باڈی سے باہر نکل جائے گا اور یہ جب باہر نکلے گا تو اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسیڈ اور یورک ایسیڈ باہر نکلیں گے جس سے آپ کی باڈی میں ایسیڈیٹی کم ہو جائے گی ایسیڈیٹی کم ہونے سے آپ کی جوڑوں کا گھٹنوں کا درد کم ہو جائے گا آپ کے پمپلز گائب ہو جائیں گے آپ کی باڈی میں اینرزی زیادہ نظر آئے گی صبح صبح کھالی پیٹ گھرم پانی پینے سے آپ کی گیس کی پروبلم پوری طریقے سے دور ہو جائے گی اب گیس کی پروبلم کو آپ وائیو کی پروبلم یا وات کی پروبلم بھی بول سکتے ہیں جب بھی آپ کے پیٹ میں گیس کی پروبلم بڑھ جاتی ہے تو اس سے آپ کو درد کی پروبلم شروع ہو جاتی ہے اگر آپ کی باڈی میں کہیں بھی درد ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کے شریع میں وات کی پروبلم ہے تو یہ گیس کو صحیح کر دیتی ہے گرم پانی صبح کھالی پیٹ پینے سے ہر طریقے کا درد صحیح ہوتا ہے اگر آپ کی باجوں میں درد ہے تو آپ صبح اٹھ کر گرم پانی پیجئے اگر آپ یہ گھٹنوں میں درد ہے تو صبح اٹھ کر آپ گرم پانی جرور پیئے ایسا کرنے سے آپ کے پیٹ میں سے گیس کی پروبلم پوری طریقے سے ختم ہو جائے گی اور یہ گیس کی پروبلم ہی ہے جو آپ کے پورے شریع میں پروبلم بیدا کرتی ہے اور اس کے بعد میں ہوتا ہے انڈائیشن اس کو کانسٹیپیشن بھی بولا جاتا ہے کانسٹیپیشن کے لیے گرم پانی بہت زیادہ فائدی مند ہوتا ہے کانسٹیپیشن چاہے دس سال پرانی کیوں نہ ہو اگر آپ صبح صبح اٹھ کر دو سے تین گلاس گنگونے پانی کا سیون کرتے ہیں صرف اور صرف ایک سے دو مہینے میں آپ ہی بڑی سے بڑی کانسٹیپیشن کی پروبلم بھی سول ہو جائے گی اور آپ کی 80 سے 90% بیماریوں کا کارن یہ کانسٹیپیشن ہی ہے ہم صرف ایک کانسٹیپیشن کوئی بیماری سمجھتے ہیں کانسٹیپیشن تو بیماریوں کی جڑ ہے بیماریاں تو کچھ اور ہیں کانسٹیپیشن ایک بیماری نہیں ہے کانسٹیپیشن سے کونسی بیماری ہوگی پیمپلز کی پروبلم پیمپلز کیوں ہوں گے کیونکہ آپ کو جب کانسٹیپیشن ہے تو آپ کی جو لاج انٹیسٹائن ہے اس کانسٹیپیشن کی ہونے کی وجہ سے جو گندہ مل پڑا ہے اس سے وہ سوکنا شروع کر دیگی اس سے وہ خون گندہ ہو جائے گا اور یہی گندہ خون آپ کے چہرے پر پیمپلز لے کے آئے گا تو پیمپلز کا کارن ہے کانسٹیپیشن تو کانسٹیپیشن کے کارن آپ کی بال بھی جھڑتے ہیں کیونکہ آپ کے بالوں کو چاہیے نیوٹریشن کیونکہ آپ کے خون میں ہے گندگی اور یہ گندگی آپ کے بالوں کی جھڑو کو پوری طرقے سے ختم کر دے گی جس سے آپ کے بال جھڑنے لگیں گے آپ کی آنکھوں کی روشنی کمزور ہونے لگے گی آپ کا بلیڈ پریشر بڑھنے لگے گا کیونکہ جو گندگی ہے وہ آپ کے خون میں جمع ہوگی اور جب بھی خون گندہ ہوگا وہ گاڑا ہو جائے گا اور جب بھی خون زیادہ گاڑا ہو جائے گا ہمارے دل کو بہت زیادہ زور لگانا پڑے گا اس گھون کو پمپ کرنے کے لیے جس سے ہمارے سیریز میں ہائپرٹینشن یعنی کی ہائی بلڈ پریشر کی پرابلم شروع ہو جاتی ہے آپ کو اسطما کی پرابلم رہنے لگے گی کیونکہ جتنی بیماریاں ہیں وہ ساری کانسٹیپیشن سے ریلیڈ کرتی ہیں کانسٹیپیشن کو ختم کرنے کے لیے آپ کو کھالی پیٹ سبح سبح گنگونا پانے کا سیون کروڑ کرنا ہوگا دوستو اگلی چیز ہے موٹاپا ہر گھر میں موٹاپے کی پرابلم ہے ہر گھر میں ایک نئے کی وقتی موٹاپے سے پریشان ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہم کم کھا کر موٹاپے کو کم کر سکتے ہیں لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے موٹاپے کو ختم کرنے کے لیے آپ کو اپنا میٹابولزمنٹ بڑھانا ہوگا آپ نے دیکھا ہوا کچھ لوگ کتنا بھی کیوں نہ کھالے لیکن ان کا وزن بڑھتا ہی نہیں ہے اور اس میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جس کا پانی ہی پیتے ہیں جو پانی ہی پیتے ہیں ان کا وزن بڑھ جاتا ہے جو سارا سسٹم ہوتا ہے وہ میٹابولزمنٹ سے ہی کام کرتا ہے میٹابولزمنٹ کا مطلب ہے جو آپ کھاتے ہیں اسے انرجی میں کنورٹ کرنا جیسے یہ انرجی میں کنورٹ ہوگا تو آپ کے شریع میں چربی رہے گی نہیں اگر آپ کا میٹابولزمنٹ کم ہے تو ہی آپ کو موٹاپا آتا ہے جب بھی آپ کھالی پیٹ گنگونا پانی پینا شروع کرتے ہیں تو اس سے آپ کا میٹابولزمنٹ پروسس بڑھنا چاہلے ہو جاتا ہے جس سے آپ کا وزن آٹومیٹکلی کم ہو جائے گا اگر آپ روز صبح اٹھ کر خالی پیٹ دو سے تین گلاس روز صبح اٹھ کر گنگونا پانی پینا شروع کر دیں ایک سے دو مہینے میں بیٹھے بڑھائے پندرہ سے بیس کلو وزن کم کر سکتے ہیں بینا یوگا بینا ڈائیڈ بینا ایکسرسائز کے ڈائیڈیز کے مرضوں کیلئے بھی خالی پیٹ گرم پانی پینا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اب آپ لوگ سوچیں گے ڈائیڈیز میں یہ فائدہ مند کیسے ہے دوستو سب سے پہلے نمبر پہ ہے انڈائیجیشن انڈائیجیشن ختم ہوگی تو ڈائیڈیز ختم ہوگی دوسرا ہے باڈی میں شگر کا لیول بڑھنے سے ڈائیڈیز ہوتی ہے جب آپ صبح اٹھ کر اتنا زیادہ پانی پییں گے تو یہ پانی جو ہے آپ کی خون میں سے ہو کر تو آپ کی شگر کو باتروم کے ذریعے نکال دے گا تو ڈائیڈیز میں تو آپ کو ایسے فائدہ ملے گا ہائی بلیڈ پریشر میں آپ کو کیسے فائدہ ملے گا آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں ہائی بلیڈ پریشر کا مطلب ہوتا ہے آپ کا خون گاڑا ہونا جب بھی آپ زیادہ پانی پییں گے تو آپ کا خون پتلا ہو جائے گا جس سے ہائی بلیڈ پریشر کی پرابلم ختم ہو جائے گی ہائی بلیڈ پریشر کو ہم بہت زیادہ سیمپل بیماری سمجھتے ہیں اسے ہم سیمپل کیوں سمجھتے ہیں کیونکہ اس کی دوائی بہت ہی چھوٹی آتی ہے لیکن اس ہائی بلیڈ پریشر کی وجہ سے ڈیتھ یعنی کی آپ کی موت بھی ہو سکتی ہے یعنی کی آپ اس کو سیمپل بیماری بلکل نہ سمجھئے ڈبلیو ایشو یعنی کی ورلڈ ہیلتھ اوگنائیشن نے اسے سائلنٹ کیلر گوشت کیا ہے سائلنٹ کیلر کا مطلب ہے یا دھیرے دھیرے آپ کو مار رہی ہے ہائی بلیڈ پریشر کی وجہ سے آپ کے دل کی کارک شمتہ دھیری ہو جاتی ہے ہائی بلیڈ پریشر کی وجہ سے آپ کو ہارٹ اٹک آ سکتا ہے آپ کے برین میں کہیں نہ گئی ہے پریشر بڑھ جائے تو آپ کو برین سٹوک ہو سکتا ہے آپ کو پیرلیسز یعنی کی لکوا ہو سکتا ہے اتنی ساری بیماری ہیں جو کہ آپ کو ہائی بلیڈ پریشر کی پرابلم سے ہو سکتی ہے تو ہائی بیپی کو سب سے ہٹانے کا سب سے اچھا علاج ہے صبح اٹھتا ہی گنگونے پانی کا سیون کرنا کم سے کم دو سے تین گلاس پینا اتنا آسان ہے اس سے آپ پندرہ سے بیس سال پرانا بھی بلیڈ پریشر کی پرابلم سالف کر سکتے ہیں تو دوستو میں آشا کرتا ہوں آپ کو ویڈیو بہت زیادہ پسند آئے ہوگی اور آپ اس پانی کے علاج کو آپ آج اس سے ہی شروع کر دیں گے تو اس ویڈیو کو کریں لائک شیئر کومنٹ اور ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکنگ دبا دیجئے آپ کو ملوں گا میں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے بائے بائے جائے